موسیقی امید کرتا ہوں کہ دیگر ویورز کو بھی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل ارننگ ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو فرینڈ اکشے کمار کی سب سے پہلے انریلیز موی کا نام ہے پری نام اور اس فلم کی لیڈ کاس کے لیے اکشے کمار اور دیویا بھارتی کے نام لیے جا رہے تھے ڈیتھ کی وجہ سے یہ فلم پروسپاؤنڈ ہوئی تو آج تک یہ موی نہیں بن پائی ہے اکشے کمار کی سیکنڈ انریلیز موی کا نام ہے جگر ویورز اور فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، جیکی شروف، منیشہ کوریلا اور ممتہ کلکرنی کے نام لیے جا رہے تھے اور اس فلم کو 1997 میں پلین کیا گیا تھا لیکن ان نون ریزن کی وجہ سے یہ فلم انانوسمنٹ سے آگے نہیں بڑھ پائی اکشے کمار کی تیسری انریلیز موی کا نام ہے پورپ کی لیلا پچھم کا چھیلہ فلم کی لیڈ کاس کے لیے اکشے کمار، نمرتش روڈکر اور سنیل شیٹی کے نام لیے جا رہے تھے اور 1997 میں اس فلم کی انانوسمنٹ ہوئی تھی بعد میں اس فلم کے لیے سنیل شیٹی اور ایشوریا رائے کے بھی نام لیے گئے لیکن یہ فلم صرف انانوسمنٹ تک ہی محدود رہی اس سے آگے نہیں بڑھ پائی اکشے کمار کی چوتھی انریلیز موی کا نام ہے ملاقات اور اس فلم کو انانوس کیا گیا تھا 1999 سن 2000 میں اور فلم کی لیڈ کاس کے لیے اکشے کمار اور چندر چور سنگھ کے نام لیے جا رہے تھے لیکن یہ موی بھی انانوسمنٹ سے آگے نہیں بڑھ پائی اکشے کمار کی پانچوی انریلیز موی کا نام ہے کھلاری ورسس کھلاری اس فلم کو ڈاریک کرنا تھا امیش رائے نے اور فلم کی لیڈ کاس کے لیے اکشے کمار کا نام لیا گیا تھا اور اس فلم کو سن 2001 میں پلان کیا گیا تھا لیکن یہ فلم بھی انانوسمنٹ سے آگے نہیں بڑھ پائی ان نون ریزنز کی وجہ سے اور ویور اکشے کمار کی چھٹی انریلیز موی کا نام ہے راہگیر اس فلم کو ڈاریک کرنا تھا ریتو پورنا گوشت نے اور یہ فلم گائیڈ موی کا ریمیک تھا فلم کی لیڈ کاس کے لیے اکشے کمار اور ویدیا بالن کے نام لیا جا رہے تھے اور 2006 میں اس موی کو انانوس کیا گیا تھا لیکن یہ فلم بھی انانوسمنٹ سے آگے نہیں بڑھ پائی اکشے کمار کی ساتھویں انریلیز مووی کا نام ہے سامنا اور اس فلم کو ڈاریک کرنا تھا راج کمار سنتوشی نے فلم کی لیڈ کاس کے لیے اکشے کمار، اجے دیوگن، نانا پاڈے کا، ریتیج دیشمک، ارمیلا باتونگر اور مہیمہ چودری کے نام لیا جا رہے تھے اور اس فلم کو پلان کیا گیا تھا 2006 میں لیکن یہ فلم بھی انانوسمنٹ سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی اکشے کمار کے آٹھویں انریلیز مووی کا نام ہے ہلو انڈیا اس فلم کی لیڈ کاس کے لیے اکشے کمار، پاریش راول اور سنیل شیڈی کے نام لیے جا رہے تھے اور 2010 میں اس فلم کو پلان کیا گیا تھا لیکن ہلو انڈیا بھی صرف انانوسمنٹ تک ہی محدود رہی شوٹنگ فلور تک نہ آ پائی اور ویور اکشے کمار کی نوی انریلیز مووی کا نام ہے آسما اس فلم کو ڈائریک کرنا تھا امیش رائے نے اور فلم کی لیڈ کاس کے لیے اکشے کمار، لارا دتا، سنجیدت، زید خان اور کیترینہ کیف کے نام لیے جا رہے تھے اور اس فلم کو 2012 میں پلان کیا گیا تھا اس فلم کو بلو کی سیکل کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا تھا لیکن بلو فلم کی انسکسسفل ہونے کے بعد اس فلم کو پروسپونڈ کر دیا گیا اور فرینڈ اکشے کمار کی دسویں انریلیز مووی کا نام ہے چاند بائی اور اس فلم کو ڈائریک کرنا تھا نکھل ایڈوانی نے اور یہ ایک کومیڈی تھرل مووی تھی جس کی لیڈ کاس کے لیے اکشے کمار اور ویدیا بالن کے نام لیے جا رہے تھے اور یہ فلم 2012 میں پلان کی گئی تھی لیکن چاند بائی بھی صرف اناؤنسمنٹ تک ہی محدود رہی شوٹنگ فلو تک نہ آبائی تو فرینڈ یہ تھی اکشے کمار کی دس انریلیز موویز کی ڈیٹیل جو میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں پروائیڈ کی ویور آج کی اس ویڈیو میں موجود ان دس موویز میں اکشے کمار کی کن کن موویز کو ضرور ریلیز ہونا چاہیے تھا جو کہ اکشے کمار کے کریئر کو سن 2000 کے ایرہ میں سپورٹ کر سکتے تھے حالانکہ 2010 کے بعد سے اکشے کمار کا کریئر کافی اونچائیوں پر ہے بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں لیکن 2000 کے ایرہ میں جب اکشے کمار کا کافی ڈاؤن فال چل رہا تھا اور 1990 کے ایرہ میں تو کومنٹس سیکشن میں اس حلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ بولی ووڈ فلم انڈسٹری سے جڑے کن سپر سٹار ایکٹر کے بارے میں ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹس سیکشن میں اپنے فیورٹ سٹار کے نام مینشن کریں میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹار ڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ